ہی گائز اسلام علیکم دس از می محمد عفا خان ہمارے معاشرے میں دو طرح کی درندے پائے جاتے ہیں ایک تو وہ درندے جو زینب جیسی معصوم بچیوں کا قتل کر دیتے ہیں اور دوسرے وہ درندے جو لبرلزم کے نام پر جو موڈرن ہونے کے نام پر جو ٹیلنڈ کے نام پر ہماری بچیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں میں بات کر رہا ہوں آج کل پاکستان میں ہونے والے ڈینس کمپیٹیشنز کی ساہر لوڈی کے شو میں ایک کمپیٹیشن ہوتا ہے جہاں بچیاں ناچتی ہیں اور آپ کو بتا رہا چلوں کہ سامنے جو جج بن کر بیٹھ جاتے ہیں اگر کوئی بندہ سنگنگ کرتا ہے تو جج دیکھتا ہے کہ اس کا سر کیسا ہے اس کا تال کیسا ہے اس کی آواز کیسی ہے اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ ڈینس کرتا ہے تو سامنے والا جج بیٹھ کر اس کی ہلتی بھی بوڈی کو دیکھتا ہے کہ اس کی بوڈی کا جسم کا کون سا حصہ کس انداز میں ہل رہا ہے تاکہ میں اس کو نمبر دے سکوں تو مجھے بتایا کہ کون سا حصہ بیغیرت باپ ہوگا جو اپنی بچوں کو پوری دنیا کے سامنے نچوائے گا اور سامنے بیٹھے ہوئے جج دیکھیں گے کہ آیا اس کی بوڈی ٹھیک طریقے سے ہل رہی ہے یا نہیں ہل رہی ہم ہمیشہ انڈیا کے خلاف باتیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں انڈین موویز ہمارے کلچر کے لیے نہیں ہیں لیکن انڈین موویز پر ہماری بیٹیاں آج ان گانوں پر ناچ رہی ہیں جو گانے ہم اپنی فیملی کے ساتھ آوڈیو میں بھی نہیں سن سکتے انڈیا میں سب سے زیادہ ریپ ہونے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انڈین موویز میں وہ دکھایا جاتا ہے جو نہ ان کے کلچر میں ہے نہ ہی کبھی بھی ریل لائف میں انڈیا میں وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے وہ لوگ بھی ریپ کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اتنے زیادہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں اور یہ بات میں مولوی بند کر نہیں کہہ رہا یہ بات میں کوئی اسلامی نہیں کر رہا یہ ایک کومن سنس کی ایک عام سانٹیفیکلی پرووڈ بات ہے کہ جس چیز کے لیے جو چیز دکھا کر آپ اپنی عوام کو پرووک کروگے وہ انڈ میں وہی کریں گے میں یہاں کسی بھی ریپسٹ کو خدا نہ خاصتہ ڈیفرنڈ نہیں کر رہا لیکن میں یہاں ان لیبرلز کو ایکسپوس کرنا چاہتا ہوں جب مولوی کہتے ہیں کہ بے حیائی ختم کرو فہاشی ختم کرو عورت کو بولو کہ تھوڑا سے اچھے انداز میں چلے تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ریپ کا الزام بھی عورت پہ لگا رہے ہیں کوئی نہیں لگاتا ریپ کا الزام کوئی اس طرح کا میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ انسان ہی نہیں جو کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہونے کے بعد اس عورت پہ الزام لگا ہے اوویسلی چاہے وہ برہنا ہی کیوں نہ گم رہی کسی کا کوئی حق نہیں اس کی عذرت کے ساتھ کھیلنے کا لیکن اوویسلی اپنی بھی کچھ غیرت ہوتی ہے اپنی بھی کچھ سلف رسپیکٹ ہوتی ہے اس پروگرام اور اس ٹی وی چینل نے یوٹیوب کیلئے تھم نیلز کی کیا کلیکشن کی آپ ذرا وہ چک کریں کہ ہماری معصوم بچوں کیلئے کہا جا رہے ہیں کہ بلی کی طرح ڈانس اور پتہ نہیں کیا کیا اس طریقے کے خرافات ہمارے معاشرے میں پھیلائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ہم کیوں درندے بن رہے ہیں یہ جو درندے جو صرف اور صرف لبرلزم کے نام پر اس چیز کو حلال قرار دے کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ان کو کون پکڑے گا اگر آپ میری اس بات سے اگری کرتے ہیں تو اس شو کے اندر موجود ہر جج اس شو کے ہوسٹ اس شو کے پروڈیوسر ڈائریکٹر اس ٹی وی شو اس پورے کے پورے چینل کے مالک کے خلاف رپورٹ کریں تاکہ ہمارا معاشرہ اس طرح کے خلافات سے بچائے جا سکے تاکہ ہم خدا نہ خاصتہ کہیں انڈیا سے بھی آگے نہیں نکل جائیں اگر آپ میری اس بات سے اگری کرتے ہیں تو ضرور ضرور رپورٹ کیجئے اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں وہ پروگرامز دکھائے جا سکیں وہ ایجوکیٹڈ پروگرامز وہ ایویرنس سے بڑے پروگرام دکھائے جا سکیں جو ہمارے معاشرے میں ترقی کے لیے کوئی نہ کوئی کردار ادا کر سکیں مجھے دیجئے اجازت رکھی اپنے دیر سارا خیال کریں اللہ حافظ